سینکڑوں سال پہلے آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کو سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں کہت پڑ گیا لوگ ہجرت کر کے سمرکند آگئے ایک سجدوں کا خاندان بھی آیا ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ تین بیٹیاں تھی بیٹا بھی کوئی نہیں خاند فوت ہو گیا مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے وہاں اس نے بچوں کو ٹھیرایا اور نکلی سمرکند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اسے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس رئیس کے پاس پہنچی جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں پریشان ہوں بلخ میں کہتا ہے سارا زمانہ جانتا ہے تو میں اس لیے سمرکند آئی ہوں بیٹیوں کا ساتھ ہے نہ رہنے کو جگہ ہے نہ کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا ہے میربانی کر تھوڑی مدد کر کہنے لگا ہو کہوں تو اس سیزادی کان آگے کر کے کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کان آگے کر کے کہنے لگی میں سیزادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں میربانی کر تو وہ سیٹھ صاحب چودری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سیزادی تو سیزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسوں دون واقعوں سے صاف کی ہے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان میرے پر کوئی دلیل نہیں میں نہیں بتا سکتی چل ٹھیک ہے چلی گئی کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے وہ بڑا سخی ہے یا آتش پرست ہے یا پارسی ہے کافر غیر سخی بڑا ہے اس کے پاس گئی بیٹھی رہی لوگ بیٹھے تھے جب چلے گئے تو قریب گئی کہنے لگی مجبور ہوں پریشان ہوں غریب نہیں ہوں کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں سمرکن کی اتنی عبادی نہیں میں سارے شہد تو کون ہے تو کہنے لگی تعرف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں مسلمانوں اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد اٹھ کے کھڑا ہو گیا بی بی کو ساتھ لیا گھر گیا دھو ڈالو ایک دفعہ ایک دفعہ پھر دھو ڈالو کمرہ دھولایا صاف کرایا پھر کہنے لگا بی بی میرے برطن زیادہ صاف ستھرے نہیں میں نئے نہ خرید کے لادوں پھر نئے برطن لائے پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولا کہ سیدہ فاطمہ کی شہدادی آئی یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال ریز کہنا یہ اس میں سے لنگڑ ہے لیکن چونکہ میں گئے اس لیے مجھے سلیکیں نہیں آتے جیسا تیسا بھی اسے قبول کر لینا خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے جب تک جی چاہے یہاں رہنا اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا میرا بھی کوئی مسئلہ میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا فرشتے نے میرا بازو پکڑا کا پیچھاٹ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس دلیل ہے کوئی تیرے پاس میں چپ کر گیا فرمایا میری بیٹی ہے تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو تو دلیلیں پوچھنے لگ گئے تھا ہمیں جا دوڑ جا سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا پھرتا ہے کونے کونے میں جاتا ہے وہ سعداد کا گھرانہ کانگ ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پیچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو انہیں نوکری کیے نا ان کی مجھ سے گیارہ گناہ لے لے یہ سعداد کا گھر مجھے دے دے تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی آج بات اور ہے اس نے کہا میربانی کر کہا نہیں نہیں کر تو آتا تو معاملہ اور تھا آج معاملہ آج اور ہے رد بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب تو دیکھ تاک کیا ہے جا دوڑ جا کہنے لگا نہیں میربانی کر دے دے تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق کہنے لگا چھوٹ کر غیر مسلم میں کل تک تھا کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سبر گئے ہیں وہ جن نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا